محمد یوسف کی بائیوگرافی ویون ریچڈ کا ٹیسٹ ٹرکٹ کے ایک کلندر سال میں سب سے زیادہ دور بنانے کا ریکورڈ قائم کیا بلکہ ایک کلندر سال میں سب سے زیادہ نو سینچریاں کرنے کا عزاز بھی اپنے نام کیا انہوں نے اپنا ٹیسٹ میچ 26 فروری 1998 کو جنوبی افریقہ کے خلاف دربن میں کھیلا اور پہلا ایک روزہ بینل قوامی میچ 28 مارچ 1998 کو زمباوے کے خلاف کھیلا انہوں نے اب تک 269 ایک روزہ بینل قوامی میچوں میں 43.18 کی اوز سے 9000 سزائی دھوڑے بنائی ہیں جبکہ ٹیسٹ ٹرکٹ میں 55.49 کی اوز سے 6770 دھوڑے بنائی ہیں محمد یوسف اس وقت جس مقام پر کھڑے ہیں وہاں تک صرف گنتی کے چند ہی کرکٹر پہنچ سکے ہیں اور ابھی ان میں بہت کرکٹ باقی بھی ہے اس لیے امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کا یہ کرکٹر بہت زیادہ آگے جائے گا ان کے چند کارنامے دردزیل ہیں محمد یوسف 6770 ٹیسٹ دور کے ساتھ اس وقت دنیا کے 39 نمبر پہ اور پاکستان کے صرف تیسرے کھلاری ہیں ان کی 23 سینچریاں دنیا میں 15 نمبر پہ اور پاکستان میں دوسرے نمبر پہ ہیں محمد یوسف کا موجودہ ٹیسٹ دور اوست 55.49 پاکستان کے کسی بھی بلے باز کا سب سے زیادہ اوست ہے ویسٹن ڈیس کے خلاف 2006 کی تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں جب محمد یوسف کا بلہ دور اگلنے لگا تو 665 دور بن گئے اور انہیں دنیا میں سرڈون بریڈ مین اے 25 اور کلائیڈل کارٹ اے 06 دور کے بعد تیسری پوزیشن پر براجبان کر دیا واضح رہے کہ باقی دونوں بلے بازوں نے پانچ ٹیسٹ کھیل کر یہ دور بنائے تھے 5 ٹیسٹ میچوں میں 6 سینچریاں بنا کر انہوں نے بریڈ مین کی 6 میچوں میں 6 سینچریاں کا ریکورڈ تو رہا 2006 کے ٹیسٹ کلینڈر سال میں 1788 دور بنا کر ریچٹ کے 1710 دور کا ریکورڈ تو رہا اسی کلینڈر سال میں 9 سینچریاں بنا کر نیا ریکورڈ قائم کیا اگرچہ محمد یوسف ٹیسٹ میچوں اب تک 4 ڈبل سینچریاں بنا چکے ہیں مگر وہ دنیا کے پہلے بلے باز ہیں جو تین مرتبہ 190 تک پہنچ کر آؤٹ ہوئے موسیقی